اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہومیو فیزیاشن ڈاکٹر شبیر احمد آج آپ کو ہومیوپیتھی کی ایجاد کے بارے میں بتاؤں گا ہومیوپیتھی ڈاکٹر شیمول ہینیمن کی ایجاد ہے اور تقریباً دو سو دس یا بیس سال ہوتے ہیں آج آپ کو ہومیوپیتھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت پروان چڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شیمول ہینیمن وہ خود ایک ایم بی بیس ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے اور ان کے زمانے میں جاڑا بخار جس کو یا ڈنگی کہتے ہیں ملیریا بخار اس کی کسرت تھی اور اس سے اموات بہت زیادہ ہو رہی تھی چونکہ ایلوپیتھی میں اس کا خاطر خواہ علاج نہیں ہو پا رہا تھا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی ایسی دواء کا ایجاد کریں کہ جس کے نقصانات نہ ہوں چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی تو انہوں نے سب سے پہلی جو ایجاد ہے ان کی سب سے پہلی میڈیسن وہ ہے سنکونہ بار جسے ہم چائنہ کے نام سے جانتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اس پر تجربہ کیا اور سب سے پہلے تجربہ ان کا اپنی جان پر اس کو استعمال کرنا تھا ڈاکٹر سیمول ہینیمن نے سنکونہ کو اپنے اوپر استعمال کیا اور اس کے مزیر اثرات جو ان کے جسم پر مرتب ہوئے انہوں نے اپنے کلم کے نوک کے نیچے رکھا اور کلم بند کر لیا اور جو سمٹمز ان کی بیرونی تھی ان کو ڈاکٹر سیمول ہینیمن کی گھر والی نے نوٹ کیا اور ان کو یہ پتہ کیسے لگا کہ یہ سنکونہ بار یہ ایک دوا ہے اس زمانے میں ریڈ انڈینز جنہیں کہتے ہیں وہ ملیریا بخار سے جو ہے جوج نہیں رہے تھے وہ بچے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کی چھال کو پانی میں ڈال کر اس کا جو عرق نکلتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ملیریا بخار ان میں بہت کم پایا جاتا ہے تو سمیل ہینیمن کی